جسٹس جسٹسان 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 ڈو کروڑ نوکری کے نام پر تھگنے والی سرکار مرد آباد مرد آباد دے روز کا نوجونو کے ساتھ انصاف کرو اللکہ نوجونو کا سسل کرنا پنچ کرو اللکہ نوجونو کا سسل کرنا پنچ کرو انٹی یوز بجے پی ہے 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 بجے پی مرد آباد مرداباد مرداباد جی پی مرداباد 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 دیں سی روجگاہ نوجوانوں کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرو پہلے تو میری طرف سے سب کو جانتا کی اور میرا نمشکار آج ہم اپنی وارڈ میں ریزنسی روڈ میں ایک سلف کا جو رنبوریشن کی ہیں اس کی بہت پرانی ایک دیمان تھی کیونکہ آئے دن یہاں پہ جادرپی آتے تھے اور ہمارے بزار اسسوسیشن کے پریزیڈن ہیں انہوں نے بہت زیادہ اینیشیٹیو اس کا لیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ایکسین ہیں جن کا بہت زیادہ جوکدان رہا انہوں نے بہت پہنت کر کے ایک فٹ پارک پہ ہم نے ایک سلپ بنایا ہے تاکہ جو آئے گئے یہاں پہ جاترو بھی ہیں ہمارے بزار والے بھی بائی بہن جو ہیں وہ یہاں پہ اپنا یوز کر سکیں اس سلپ کو اور ہماری محلاموں کو جب وہ سٹی ایریز میں آتی ہیں تو بہت ساری پرابلمز ہوتی تھی کیونکہ آس پاس یہاں پہ کوئی بھی سلپ نہیں تھا اور چھوٹے بچوں کو بھی وہ ہی انیشیٹیو ہمارے بزار والوں نے ایک ہم سے سلاح مشورہ کیا تھا جس کے آفورڈنگ آس یہاں پہ سلپ بنایا گیا آز اسی کی اوپننگ تھی اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پوری بزار کی ایسوسیشن کی بہت بہت ٹیم بہت بہت آپ کے مادے ہم سے مبارک بات دیتی دیکھیں آج کا پروٹیس جو ہے وہ سرکار کی یوہ ویرو دی پالسیوں کے خلاف ہے نو جوالوں کے ساتھ اس سرکار نے کھلوار کیا بڑے بڑے وعدے ان کے ساتھ کیے کہ جب وہ سطح میں آئیں گے تو بہرور ازگاری ختم ہوگی بھردی جنتہ بارٹی نے کہا تھا کہ گھر گھر میں نوکری دیں گے لیکن ان لوگوں نے گھر گھر میں بہر ازگاری فیلا دی آج کی تاریخ میں نو جوالوں کے ساتھ کھلوار ہوا وزواز گھات ہوا یادہ کہ پردان منتری مہودے نے بھی دو دو کرون نوکری دینے کے وعدے اس لیے کیے تھے تاکہ ان یوہوں کے بوٹ حاصل کر سکے اور وعدہ خلافی نو جوالوں کے ساتھ کی آئی تمام یوہ جو ہے وہ پریشان ہے مایوس ہے سرکوں کے اوپر اس سرکار نے نو جوالوں کو بٹھا دیا ہے اس دیش کا کیا ہوگا جہاں پڑے لکھے نو جوالوں جو ہیں وہ آج سرکوں کے اوپر بینڈنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں اتنی زیادتی نو جوالوں کے ساتھ پینترس پارٹی برداشت نہیں کرے گی اور جس طریقے سے آج آپ دیکھ لیجئے ڈیلی ویجر ساٹھ ہزار کے قریب ان کے ساتھ اس سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ریگلرائز کیا جائے گا پکا کیا جائے گا لیکن ان سب کو سڑکوں کے اوپر اس سرکار نے بٹھایا ہے کانٹریکچولز کو سڑکوں کے اوپر بٹھایا ہے اسی طریقے سے ڈینٹل سرجنٹس جو ہے جب انہوں نے نوکری مانگی ان کے اوپر لاتھیاں برسائی گئی بی ایس ایف اور سی ایس ای ایف کے ایسپیرنٹس جو ہیں ان کو لاتھیاں ماری گئی آنگڑوڑی اور آشابر کرس کی جو ہماری بہنیں ہیں ان کے اوپر بھی اس سرکار نے لاتھیاں برسائی انہ چن کے کرمچاری منرگا کے کرمچاری ان کو بھی ڈنڈے بارے گئے اس سرکار دوارہ اور جس طریقے سے آج سماگرہ کے ٹیجرز کو بھی نکال دیا ہے کانٹریکچول ٹیجرز کو اس سرکار نے نکال دیا ہے باہر اسی طریقے سے ریبرے کھیل کے نوجوان آج دکھی ہے انوائی وی کے نوجوان انوائی سی کے نوجوان اور اسی طریقے سے فارماسس جو ہیں اور تمام نوجوان آج سرکوں کے اوپر بیننے کے لیے اس سرکار نے مجبور کر دیا ہے اس سرکار کو چلتا کرنا ہوگا بھرتی جنتہ پارٹی کو یہاں سے نیستہ نابود کرنا ہوگا جب انتر پارٹی کی حکومت میں ایک منتری میں بنا میں نے تین سال میں پینتیس ہزار نوجوانوں کو اپنے ہاتھ سے آرڈر دیئے اور سارے ہندوستان میں اس کی چرچہ ہوئی کہ اتنی پاردرشتہ سے بھرتیاں جو ہوئی ایک بھی انگلی پورے جمو کشمیر میں نہیں اٹھ سکی تھی لیکن آج کی تاریخ میں نوجوانوں کے ساتھ مادے کیے جاتے ہیں کھلوار کیا جاتا ہے ان کو نوکری نہیں دی جاتی ہے اور پینتر پارٹی نوجوانوں کے ساتھ کندے سے کندہ بلا کر چلے گی ان کی لڑائی کو پائے تکمیل تک لے جائے گی میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پینتر پارٹی کا سمرتھن دیجئے تاکہ ان بے ایمانوں کو ہم یہاں سے اکھاڑ سکے اور نوجوانوں کو ان کا عدی کار مل سکے کھتم کیا جائے جس میں صرف ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیچر کی پرموشن ہو اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ نیو رکریٹ میٹ ہو دیٹیز اور فرسٹ ڈیمانڈ اور دوسری ڈیمانڈ ہماری ہے جو آپ پلس ٹو لیکچر کو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ماسٹر کو پرموٹ کر کے آپ ٹیچر میں لیکچر میں ڈالو گئے وہ بلکل ہم برداشت نہیں کرے گا جو انپلائیڈ ہی ہوتا ہے وہ اس کو بلکل برداشت نہیں کرے گا جو پہلے رول ہے ایس پر جے کے پی سی جو ہے فیفٹی فیفٹی ہے تو فیفٹی پرسنٹ آپ ماسٹر کو پرموٹ کیجئے لیکن فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ پلس ٹو کیجئے نیو رکریٹ میٹ ہونی چاہے یہ ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو تیسری جو ڈیمانڈ ہے اس میں کیا کہ یہ جو ہم آج اس پریس کانفرنس کے مادیم سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی جو گلتیاں آپ کر رہے ہیں ان گلتیوں کو چھپانے کے لیے آپ اتنا بڑا بلندر اتنا بڑا امپلائیمنٹ جو یوت ہے اس کے ساتھ نہ کیے لیے کیونکہ اس سے سیدھا سیدھا یہاں پر ایک تو آپ ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں رائٹس کو یہاں آپ ویلیٹ کر رہے ہیں ہمارا رائٹس کو ڈسکرمینیشن یہاں ویلیٹ ہو رہا ہے ہمارا رائٹس کو جو ہے ایک اول اپورچنیٹیز یہاں پر ویلیٹ ہو رہے ہیں اور آرٹیکل نائنٹین جو ہے جو رائٹس کو ایک ویلیوڈ کی بات کرتا ہے اس کو یہاں پر سیدھا سیدھا جو ہے ویلیٹ کیا جا رہا ہے اس لئے آج ہمارا جو مکشمیر کا جتنا ہمارے جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے جو آل جی صاحب جو ہے یہاں پر ان کو یہ ڈیمانڈ دینا چاہتا ہے جو آپ نے جو یہ بلندرز کیے ہوئے آپ ان کو واپس لیجئے ایٹی پرسنٹ جو ہے نیو ریکرویٹمنٹ رکھئے ٹیچرز کی اور ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے آریٹی کو پرموٹ کریے اور دوسری فیفٹی پرسنٹ جو ہے آپ ماشٹر کو پرموٹ کر سکتے لیکن فیفٹی پرسنٹ جو ہے نیو ریکرویٹمنٹ ایسا رول ہے اور دوسری بات آپ ہی بات کرتے ہیں آپ ہی کی ایک ہفتے پہلے کی سٹیٹمنٹس ہے جب آپ نے اپی کی پوسٹ کو جب آپ نے ریوک کیا ٹو تھاؤاؤزنٹ نائنٹین میں اور آپ آپ بول رہے ہیں کہ اس ٹائم پر آرٹیکل تھا 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 اب وہ ہٹ گیا اور نیو پالسیز جو ہے آپ لا رہے ہیں آپ نے نیو رولز لا رہے ہیں اور اس لئے آج ہمارے ہم بھی ائی دیمانڈ کے اگر آپ نیو رولز لا رہے ہیں تو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ نیو ریکرویٹمنٹ رکھے اور پنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ماسٹرز کی جو ہے وہ پرموشن کے بیس پہ ہونی چاہے تو اسی کے ساتھ آج ہمارا جو کانفرنس کرنے کا یہ مدہ تھا وہ یہاں پہ سما پہ